ہیلو فینڈز ویڈیو میں ہم بات کریں گے کنارہ بینک کے اوپر ایک بہت بڑی خبر ہے بہت بڑی خبر ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکوشٹ کرنا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ چینل کو فرس ٹیم دیکھ رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے سمیہ میں ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور دوسری چیز کہ اگر آپ ڈیمیٹ اکاؤنٹ یا ٹریڈنگ کاؤنٹ اوپن کرانا چاہ ملتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دیا گیا ہے دوستو کنارہ بینک جیسا کہ آپ کو پتا ہے پبلک سیکٹر بینک میں ایک دگج بینک ہے اور اس کے انتر راکیش جنجنوالا جی نے بھی پرسنٹیج آف سٹیک بائنگ کر رکھی ہے اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے اپنے صداری کو تھوڑا سا بڑھایا بھی ہے دوستو اس کو لے کر کے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے وہ خبر میں ابھی ڈسکس کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے اس کے ٹریڈنگ ایکٹیوٹی کو بتانے کی کوشش کروں گا دیکھیں اس کا فیفٹی ٹویک لویس بینک کا ہے ایٹی فور پوائنٹ تری فائف کا اور ہائی ہے ٹو ہنڈرڈ سیون پوائنٹ فائف زیرو کا جو کی کل کے دن بنایا تھا کل 6 کروڑ 1,55,155 ٹوٹل وولیم بھی جنریٹ ہوا اور فائنلی گر کر کے 4.26% ڈاؤن یعنی 193.35 کے اوپر بند بھی ہوا مارکٹ کپ 35,076 کرو روپے آئے سیدھے بات کرتے ہیں اس دماغے دار خبر کی جس کا بے سبری سے انتجار ہے اور سبی کو تھا کنارہ بینک نے قوارٹر ٹو کے اندر 1,333 کرو روپے کا نیک پروفٹ لے کے آیا ہے جو کی اس ٹریٹ کے جتنے لوگ اپنے آپ کو گیانی سمجھتے ہیں جتنے لوگ جو ویدوان تھے انیلسٹ سے ان لوگوں نے جو ایسٹیمیشن دیا تھا اس کو فیل کرتے ہوئے اس کو بیٹ کرتے ہوئے اوپر چڑ گیا ہے اب دیکھ سکتے ہیں آپ کے کنارہ بینک نے قوارٹر ٹو کے اندر 1,332.6 کرو روپے کا نیک پروفٹ لے کے آیا ہے جبکہ پریویس یئر کے سیم قوارٹر میں 444.4 کرو روپے کا نیک پروفٹ لے کے آیا تھا اب دیکھیں تو لگ بگ تین گونے سے بھی زیادہ پروفٹ لے کے آیا ہے بینک اس بار بینک کے نیٹ انٹریسٹ انکم اینکم اینکم اف بینک جو کی ڈیفرنس ہوتا ہے انٹریسٹ ارنڈ مائنس انٹریسٹ ایکسپینڈڈ 6,273.8 کرو روپے کا نیکل کے آتی ہے جو کی کمپاریٹیویییر آن ایر بیسیس پہ 0.5% سے ڈاؤن ہے 0.5% بہت زیادہ نہیں سلائٹلی ڈاؤن ہے CNBC TV 18 کی طرف سے جو پول کیا گیا تھا 1,183.9 کرو روپے کے نیٹ پروفٹ کیلئے کیا گیا تھا اور ٹوٹل انٹریسٹ انکم 6,216.1 کروڑ کیلئے کیا گیا تھا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں بینک کا جو نیٹ پروفٹ ہے 1,332.6 کروڑ ہے جو کی 1,183.9 کروڑ کے پول سے کہیں بہت زیادہ نیٹ انٹریسٹ انکم 6,216.1 کروڑ کی پول کری گئی تھی جبکہ 6,273.8 کروڑ روپے نکل کے آتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی گروہ ہوئی ہے دونوں اچھی خبریں ہیں اگر ہم بات کریں کچھ اور پیرامیٹر ایسٹ کوالیٹی کی بات کریں یعنی بینک کے پاس ریکاوری کا کیا ریٹ ہے تو دیکھیں دو طریقے سے ایسٹ کوالیٹی دیکھی جاتی ہے جی این پی اے اور این این پی اے یہاں پہ 8.4% نکل کے آتا ہے سپٹیمبر کارٹر میں جبکہ 8.5% تھا رائٹ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں نیٹ بیڈ لونز کی یعنی بیڈ لونز مطلب نیٹ این پی اے تو یہاں پہ 3.2% نکل کے آتا ہے کیو ٹو کے اندر جبکہ کیو ان کے اندر 3.5% ہوا کرتا تھا تو سلائٹلی ہمیں بیڈ لونز کے اندر یا بیڈ ریشیوز کے اندر این پی اے کے اندر گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے ایک باجار کے لیے اچھی خبر ہے کنارہ بینک نے یہاں پہ کچھ لوگوں کو حالانکہ ڈسپوائنٹ بھی کیا کسی کسی معاملے میں جیسے کہ لون گروت کے معاملے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں 5.4% کی گروت دکھایا جبکہ جو انیلسٹ تھے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے سے 8 to 10% کی لون گروت کو دیکھنے کے لیے وائی اور وائی بیسز پہ جبکہ 5.4% ہی انہوں نے لون گروت دکھایا ہے year on year basis پہ سپٹمبر کورٹر کے اندر operating profit کے اندر 21.9% کی گروت دیکھنے کو ملی ہے بینک کو اور data ہے operating profit کا 5,604 کروڑ روپے کا 3,360.2 کروڑ کی ان کو net provisioning بھی کرنی پڑی جولائی اگر سپٹمبر کورٹر کے اندر جبکہ اس سے پہلے 3,458.7 کروڑ کی net provisioning کرنی پڑی تھی اور 3,974 کروڑ کی provisioning کرنی پڑی تھی سپٹمبر 2020 کے اندر right fresh slipages کی بات کریں تو 6,896 کروڑ کا ان کو Q2 کے اندر نکل کے آتا ہوا دکھائے دیا جبکہ 4,391 کروڑ کا Q1 کے اندر fresh slipages دیکھنے کو ملا تھا گناہرہ بینک کے provision coverage ratio کی بات کرنے پی سی آر کی بات کرنے تو 96 basis point سے improve ہو کر کے 82.44% نکل کے آیا گناہرہ بینک نے domestically اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیپوزٹس ہیں اس کے اندر 9.8 لاکھ کروڑ روپے کا total دیکھنے کو ملا جو کہ 7.6% سے grow کیا ہے year on year basis پہ current account saving account یعنی qasa کی بات کرنے یہ بھی 12% سے increase کر گیا ہے right تو دوستو یہ کچھ دھماگے دار point wise اس خبریں تھی جو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور اس کو لے کر کے حالانکہ ماجر نے اچھے سے ریک تو کیا تھا لیکن پھر بھی analyst کو کہیں نہیں کہیں کسی ایک دو parameter پہ یہ خرا نہیں اترا جس کے loan growth کے معاملے میں especially جس کے چلتے آپ نے اس کے اندر بھاری بکوالی دیکھنے کو ملی اور ضروری نہیں ہے کہ بھاری بکوالی مطلب کی لوگ نیچے گرارہے ایسا نہیں ہے ایک موقع ہو سکتا ہے اور اسی موقع میں بہت لوگ چوکہ مار لیتے ہیں اور کئی لوگ اس میں clean bold ہو جاتے ہیں چلے خیر اپنا دوستو خیال لکھیں آپ سے آگے نیچٹ ویڈیو میں ٹیک کیا موسیقی